نوکری سے تانگ آدمی نے ایسے کاغذ پر استیفہ لکھ دیا کہ کمپنی کو پوری دنیا میں شرمیدہ کر دیا اسلام علیکم ہیڈن سیکرٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ دنیا کی دلچسپ، عجیب و غریب اور نت نئی معلومات شیئر کرتے رہتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ نوکری سے تانگ آدمی نے ایسا کیا کیا کہ کمپنی کو پوری دنیا کے سامنے شرمیدہ ہونا پڑا یہ جاننے کے لیے ویڈیو سے آخر تک بندے رہیں جی دوستو تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ واقعہ لندن مانیٹرنگ ڈیس برطانیہ کا ہے جہاں ایک آدمی نے اپنی کمپنی کے ناروہ سلوک کی وجہ سے ملازمت سے استیفہ دے دیا مگر استیفہ ایک ایسے کاغذ پر تحریر کیا کہ کمپنی کو دنیا کے سامنے شرمیدہ کر دیا دیسن کے مطابق یہ استیفہ 24 فروری 2017 کو لکھا گیا تھا جس کی تصویر اب سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ہے جو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے تو جی دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس شخص نے استیفہ کے لیے ایسا کون سا کاغذ یوز کر لیا تھا جی دوستو تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے اپنا استیفہ ٹوائلٹ پیپر پر لکھا جی دوستو تو آپ یہ جان کر ضرور حیران ہوئے ہوں گے کہ اس نے استیفہ کے لیے ٹوائلٹ پیپر کا ہی استعمال کیوں کیا استیفہ کی تحریر میں اس نے واضح کیا کہ وہ ٹوائلٹ پیپر کو استیفہ کے لیے اپنے ساتھ کمپنی انتظامیہ کی طرف سے کیے جانے والے گٹیا سلوک کے علامت کے طور پر استعمال کر رہا ہے مزید وہ لکھتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کمپنی نے مجھے ٹوائلٹ پیپر کی اس طرح استعمال کیا اور استہزائیہ طور پر اس کمپنی کا انجام بھی وہی ہونے جا رہا ہے جو ٹوائلٹ پیپر کا ہوتا ہے ریپورٹ کے مطابق اس استیفہ کی تصویر ویب پر پوسٹ کی گئی ہے جہاں پر لوگ باند باند کے فکریں چست کر رہے ہیں ایک آدمی نے یہاں تک لکھا کہ میں تو یہ سوچ کر حرار ہو رہا ہوں کہ جب اس آدمی کے باس کو یہ استیفہ ملا ہوگا تو اس کا رد عمل کیسا ہوگا جی دوستو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ہماری عجیب و غریب معلومات والی آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو تھمز اپ دیں اور اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بولیے گا کہ آپ کو آدمی کی یہ حرکت کیسے ہوگا اور مزید ایسی انٹرسٹنگ اور دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ ہماری ہاں نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے شکریہ